سپریم کورٹ میں پریکٹس ان پروسیجر بل کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے کافی اہم ریمارکس بھی دیئے ہیں اور استفسار بھی ان کی جانب سے بہت سی چیزوں پر کیا گیا انہوں نے کہا کہ مارشل لاک کی توسیق کر کے غلطی کی اور غلطیوں کو تسلیم نہ کیا تو آئین کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی بلکل ایسے انہوں نے مزید کہا کہ پارلیمنٹ نے چیف جسٹس کی بادشاہت ختم کی تو اس میں غلط کیا ہے ایسے اختیارات نہیں لینا چاہوں گا جس سے ملک کو نقصان ہو انہوں نے مزید بھی بہت اہم ریمارکس یہ وہ کیا تھے جانتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں ملتیاں ہوئی ہیں میں نے حلف اٹھائے میں آئین اور قانون کے تابعے ہوں سپریم کورٹ میں پریکٹس ان پروسیجر بل کی سماعت ہوئی چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے دورانے سماعت ریمارکس دیئے کہ ہم نے مارشل لاکی توسیق کر کے غلطی کی غلطیوں کو تصدیم نہ کیا تو آئین کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی جسٹس قاضی فائزیسہ نے کہا کہ کیا آپ چیف جسٹس کو کسی کے سامنے جواب دے نہیں بنانا چاہتے اگر پارلیمنٹ نے چیف جسٹس کے بادشاہت ختم کی ہے تو اس میں غلط کیا ہے چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ ایسے اختیارات نہیں لینا چاہوں گا جس سے ملک کا نقصان ہو عدالتی فیصلوں کا نہیں آئین کا تابع ہوں میں ججمنٹز اور سپریم کورٹ کے تابع ہوں میں نے حلف اٹھایا میں آئین اور قانون کے تابع ہوں پلیز میں اپنے حلف کی وائلیشن نہیں کروں گا قاضی فائزیسہ نرمارکس دیئے ہو سکتا ہے بہت سی قانونی شرائط مجھے ذاتی طور پر پسند نہ ہو لیکن میں نے حلف اٹھایا ہے کہ میں آئین اور قانون پر عمل کروں گا موسیقی موسیقی